اپنے علاقے کی بڑی خوبصورت شخصیت جن کا خطاب آپ بڑی محبت سے سماعت فرماتے ہیں اور کمال خطاب فرماتے ہیں جب میری مراد میری مراد سب زیادہ بی سید انجل شکیل گیرانی صاحب وہ مائک پر نشیف لاتے ہیں اور اپنے الفاظ حسنہ سے ہمازے دو کو متفیز فرماتے ہیں تمام حضرات سے ریکوست کروں گا کہ ان کی شایانشان محبت سے ایک مرکبہ تلے کشفی کے خوبصورت نعرہ پرند ہمائیے نعرہ تکبیر ہماز کم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خیلری آستانہ آلیہ کشفیہ نظامیہ آستانہ آلیہ کشفیہ نظامیہ بلکتن حریس عليكم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ مولانا الازیم وقال اللہ سبحانه وتعالی فی شان حق حبيبہ مخبر وآمر ان اللہ ومرائق تاہو يسلونا عن النبی یا ایوہ اللہزین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ درود پاک تمام حضرات باوازے پیلان مجھے وحیج صاحب نے ابھی ایک عداد و شمار بتائے ہیں درود پاک کے آپ اتنی زور سے درود پاک پڑھیں کہ گونج پڑ جائیں یہ شرم کا مقام نہیں ہے مہتر ملکرم ماجبول اکرام سید محمد سید شاہ صاحب نظامی گلانی محترم مکرم واجبول اکرام سید وحید حسین شاہ صاحب گلانی نظامی سامین محترم متوصلین مریدین زائرین آستان ولانا آلی آزا و دیگر تمام سامین و ناظرین ہیں آج کا دن بزم کائنات کی ہستی کے جواز کی سند کا دن ہے اور ہر وجود اپنی ہستی میں کسی جواز کا محتاج ہوتا ہے اور یہ کائنات ساری کی ساری الہ تو یہ یہ وجود مصطفیٰ کی محتاج ہے محمد نبودے کس نبودے نبودے ہر دو عالم را وجودے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے یہ اس کائنات اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا سامنے محترم آج کا دن عشق عاشق مشوق محبت محب محبو اس عنوان کا جن ہے وقت میں اتنی نبزوں میں اتنی روانی نہیں ہوگی کہ میں گست نہیں ہوگی کہ میں کسی مضمون کو شروع کر کے مکمل کر سکوں حاضری لگانا مقصود ہے اور یہ حاضری سبق ان کو سنانا ہے جن سے میں نے پڑا ہوا ہے یہ دونوں صاحبانِ مذہب یہ وہ ہستیں آئیں کہ جن سے جو سبق پڑا یہ ان کو سنا رہا ہوں آپ ان کے صدقے سن رہے ہیں میرا سنانا ان کو ہے آپ تو ان کے صدقے اور وسیلے سے سن رہے ہیں میں سبق انہی کو سنا رہا ہوں میں نے ابھی وحیشہ صاحب سے عرض کیا میں نے کہا میرا خطاب کیا اور تقریر کی یہ تو بیگانوں کے سٹیجوں پر خطابات ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں جن سے سبق سیکھا ہو ان کے سامنے خطاب نہیں ہوتے ہیں یہاں سر تسریم خم ہوتا ہے ان آنکھوں نے اس مسندِ اعادت و سیادت پر پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت آشکِ رسول ولیِ کامل مرشدِ کامل حضور قبلہ پیر سید کشی شاہ صاحب نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا پھر نہ کھونے اسی مسندِ اعادت و سیادت پر پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت نکتہ دان راز دان آشکِ رسول اور ذاکرِ طرور پیر ڈاکٹر سید محمد قدیر نظامی کو دیکھا وقت کا وقت کا آج اسی مسندِ قیادت و سیادت میں تیسری پیرِ تیسری نظامی طریقت کی تیسری نظامی روحانیت کی تیسری نظامی تصوف کی تیسری نظامی آج جناب سید محمد سید صاحب اور سید وحید حسین گلانی کو میں اسی مسندِ قیادت و سیادت میں دیکھ رہا ہوں سوراں تکویر اللہ 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 جب عشق و محبت کی جولانیوں میں عاشق عاشق اور محب محبوب اور مشوق کی محبت اور عشق میں جب جل کر کنتن بنتا ہے تو پھر اس کا نام کشوی شاہ ہوتا ہے پھر اس کا نام جاکتر سید محمد قدیم نظامی ہوتا ہے جب محبت اور عشق یہاں تو ایک کا دیان کرنا محبت کو شروع کرلے الگ ہے مشوق کو کرلے الگ ہے محبوب کو کرلے الگ ہے عاشق کو کرلے الگ ہے بیان الگ ہے کونسا عدیب دنیا کا اور کونسا خطیب دنیا کا ہے کہ جو ٹینوں کو ملا کر جب ایک عنوان باندھ کر جب گفتگو کو شروع کرے زمینوں آسمان مل جائیں شمسوں کمر مل جائیں جلتی کا سینہ شک ہو جائیں آسمان کے فریشتر نیچے اتر آئیں اور محبت کا باب جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ وہ بارگاہ ہے اش قسمت ہے گجرات والے ان کو وہ پیر ملا ان کو وہ مرشد ملا ہے اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں دل کی بات کرنے لگا ہوں یہ پچاس سال کی مشاہدے کی بات کرنے لگا ہوں پچاس سال پندرہ سال میری زندگی کے نکال دیں پندرہ سال میری عمر ہو گئی ہے پچاس سال کے عمر میں جو میں نے دیکھا میں دو لفظوں میں لمبی تفصیل نہیں ہے دو لفظوں میں آپ جب کہیں گے تفصیل بیان کروں گا ابھی صرف دو لفظ میں نے کشری شاہ اور ڈاکٹر صاحب جتنا باوقار شخص میں زندگی میں نہیں دیکھا آدم تائیسہ علیہ السلام تک اور میرے نبی کی ذات تک ہر پیغمبر وقار آدمیت کے لیے آیا وقار انسانیت کے لیے آیا اگر وقار نہیں ہے تو انسان نہیں ہے اگر وقار نہیں ہے تو آدمیت نہیں ہے میں نے کشری شاہ جتنا باوقار پیر نہیں دیکھا اور پھر ڈاکٹر قدیب جتنا باوقار فقیر نہیں دیکھا میں اگر دل سے مرتے دم تک آخری سانس تک ان دو کا احترام تعظیم میرے بزرگ ہیں میرا خاندان ہے میرا خون ہے لیکن میں اس لیے کروں گا طریقت کی دبان میں کہ اتنا صحبے وقار انسان اتنا صحبے عظیم انسان میں نے نہیں دیکھا اس لیے ان کا کبھی ہاتھ ایسے نہیں آیا وقار اس میں ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا ناکس صاحب نے مجھے بلا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں بزرگ میں آگیا خیال میں نہیں تھا ابھی آیا سنو اپنے پیر کی بات یہ میرے جاتے لوگ رہیں گے تو بتاتے رہیں گے ختم ہو گئے یہ باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ نوے کی دہائی کی بات ہے کہ کی بلا ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈسپنسری میں بلایا چائے پلائی اور فرمانے لگے کہ تینوں ایک کم کہنا ہے تو اپنے تک رکھی میں کہا حضور فرمائے فرمایا تینوں کچھ پیسے دیاں گا کہ پینڈ دے فلان شخص کو جا کے دینے نہیں کہ میرا نا نہیں لینے انہوں اپنے والوں کہنا کہ میں اپنے والوں دیتے نہیں کہ میں اگوں پہچا پینڈا پینڈا کہا پھر میں کہا حضور جب میں توڑا نا لے اللہ تو فیر کیا کیا انہیں لینے نہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا مجھ سے ان بات پوچھ لینا بعد میں ساری بات بتا دوں گا ابھی بات بتانے والی نہیں انہوں نے کہا یہ میرا نا لیا انہیں لینے نہیں کہ انہوں نے ضرورت کہ تو اپنے والوں جا کے تو انہوں دے دے لفافہ دیا میں کہا حضور کنے نہیں اے میں اتیاطر کہا دیتا کہ تل انہوں کو گالنا ہوگی میں کہا دھور کنے نہیں فرمایا تو اس دنوں چھڑے تو جا کے انہوں نے دے دے میں اس کے گھر گیا دروازہ کھٹایا بندہ باہر آیا میں نے کہا یہ کوئی میری طرف سے یا یہ لکھو وہ کدھے لفافہ دنوں دیکھ کے کدھے میرے وال دیکھے کہنے عشاء جی تسیم لے آکی آئے میں کہا میں لے آکی انہیں کچھ آنسو آگے میرے سمجھنا آئی کانی دی وہ اندر چلا گیا گھل ختم ہوگی واوا دینا دے بات ہمیں میرے دل سے خلق سی میری خلق دی رہی سی میں دھٹا صاحب نو پوچھے لندہ ساں تے بڑیاں کلچاں دور ہو یہاں اسی نا سموندہ رہے یاد رکھنا بعض رازان نا بھی سموندہ رہے میں دھٹا صاحب نو پوچھے میں کہا حضور میں انہوں مسئلہ دے سو وہ بندہ تے رون لگ پیاسے میں انہوں کیا کہ بیرے بل ہوئے ہیں پہلو انہوں یقین نہیں ہے فرمایا انہوں اشد ضرورت سی میں انہوں راتی کسے نے تسلیہا وہ کون سی بندہ نہیں سی کوئی کہ جنا تسلیہ سی فرمایا میں انہوں راتی پتا لگا انہوں ضرورت ہے کہ میں سویرے کیا کہ میں کنوں کوا کے جا کے انہوں دیکھ او فر میری نظر تیرے دے بھئی وہ باچ پتا لگا کہ اس بندے دی بیٹی دا مسئلہ بنیا دا سی کہ پیسے ہاں دی ضرورت سی کہ وہ کسی کو منگن تے تیار سی کہ میں ادھار لے لگاں کہ ڈاکٹر صاحب انہوں رہا تو انہوں خبر ہو گئی کہ اس پیر نے کیا جا کے مدد کر لے ایک کیس نہیں ہے اگر لکھا جائے سامینہ محترم میں کشوی شاد دے اُتھے ایک شیر منیر نیازی لگ میں جدو نہ پڑے ہے نا میرے ذہن تسوائے کشوی دے کیسے دی تصویر ہی نہیں آ رہی کیا شیر ہے منیر نیازی کہند ہے یہ کام کریں تو بڑا کام ہے منیر لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں اور کشوی نے اے ہوئی کام کیتا ہے ساری جندگی لوگانو در مصطفیٰ تے چکایا در مصطفیٰ تے چکایا اے ہوئی کام کیتا ہے تا اشرف کو کشوی بنیا جی کیونکہ لوگانو آشنائے در مصطفیٰ کشوی نے کیا تھا تو پھر پیر نے اشرف سے کشوی بنا دیا تھا سمجھنے محترم یہ جولانیاں آج کا دن بارہ ربیو الاول کا دن سمجھنے کی بات تھی سمجھا کشوی شاہ کہ اس دن اللہ کی نعمت آگئی خدا کی نعمت آگئی اور اور خدا تو مخفی خزانہ تھا چھپا ہوا خزانہ تھا وہ تو عشقار ہی نہیں تھا اسی لئے حدیث قدسی ہے کہ یہ کن عمر کا سیگا ہے عمر کے سیگے کے لئے ایک خداف والا ہونا چاہیے ایک مخاطب ہونا چاہیے کون تھا کس کو کہا تھا کون کس کو کہا تھا کون میرے رب اگر ادم کو کہا تھا کون تو یہ عباس ہے اگر موجود کو کہا تھا کون تو دوسرا وجود ثابت ہوتا ہے میرے رب نے کس کو کہا تھا کون محبوب کو بنایا سامنے رکھا تخیل میں محبوب کا سرابہ کھینچا اور پھر فرمایا کون اے محبوب جو میرے تخیل میں ہے جو میرے قدرت نقشے میں ہے کون پت ہو جا جب وہ ہو گیا تو دوسرا وجود آ گیا پھر اس وجود سے اللہ نے اس ساری کائناب کو بنا دیا یہ ساری کائناب وجود مصطفیٰ کی برہون مندت ہے آج کا دن وہ آ گیا گنچوں نے جتک کر کہا وہ آ گیا ستاروں نے مہت کر کہا وہ آ گیا پانی کی روانی نے کہا وہ آ گیا پھولوں کی مہت نے کہا وہ آ گیا پرندوں کی چہچہات نے کہا وہ آ گیا سورج کی روشنی نے کہا وہ آ گیا چاد کی منبر پر نے کہا وہ آ گیا کائنات نے کہا وہ آ گیا تو شمبہ کا دن تھا سجر کا اجابہ کہ مکہ میں پیدا ہوا کب نہیں گا قبلہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تو فرمانے لگے کوئی نما نکتہ سنا میں کہہ جی نکتے سارے تو آٹھے بولنے دوسرہ سنانے نہیں تھے میں بیان کرنے نہیں میں کہا ایک شیر پڑھے ہے اقبال سمجھنے آ رہی ہے جی بارے سے کہ کی ہے جی تفسیر کر رہا فرمایا سنا اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے تمہ دم صدائے کن فیہ کون گاک سامنہ سنایا چرچری لی تو فرمایا ایدہ پتہ مانی کی یا میں کہا جی نہیں میں انہوں نہیں بتا ایمانی کی تلاش کرنا پہ ہم انہوں نہیں بتا فرمایا مہدہ سنا ایدہ مانی کی ہے فرمایا نبی تے درود پڑھے آ جا رہے ہیں ورا فان اللہ کا ذکر آ کر اللہ نے او دا ذکر بلند کیتا محبوب دا کہ بلند کر کے بے نہیں گیا کہ بلند کر کے کیا ایٹھو تک ہے وہ مسلسل بلند ہو رہے ہیں وہ کی ہو رہے ہیں مسلسل بلند ہو رہے ہیں آج کی سائنس کہہ رہی ہے یہ کائنات پاہر کو پھیل رہی ہے پاہر کو پھیل رہی ہے جب تک نبی پر جرود جا رہی ہے یہ کائنات پھیلتی رہے گی جب تک نبی مقام محمود پر نہیں جرا جاتا یہ کن فیہ کن ہوتا رہے گا یہ ہے دکٹر صاحب کا مقام یہ آ رہی ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور نبی کا ذکر بلند ہوتا ہوتا جا رہا ہے کائنات پھیلتی جا رہی ہے سائنس کیا تھی ہے کائنات ایکسپلینڈ کر رہی ہے پاہر کی سمت کو آج ہر سائنس دان مان رہا ہے میں قربان جاؤں دکٹر صاحب آپ کی فراست پر آپ کی بصیرت پر آپ کی بسارت پر آپ کی روحانیت پر آپ کے تصمف پر آپ کے مقام و مرتبے پر آپ نے کیا سمجھا دکٹر صاحب کے آخر جملے جو تھے فرمایا یہ میں بیان کر چکا ہوں وہی صاحب کی صدارت میں ابھی پچھلے ہفتے ایک محفل میں دکٹر صاحب نے فرمایا جب تک نبی مقام محمود پر بیٹھ نہیں جاتا یہ صدای کن فایا کن چلتی رہی ہے تیرے عشق سے ملی ہے یہ سوغات مسلسل سبہار اللہ حبات 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 اللہ میں عشق کے اس مقام پر ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل سنو تکتہ سارے دی لوڑ نہ ہی سنو کی لگے شہر پر مہور دینا سنو کی لگے کسے ہور دینا سنو تکتہ ہزارے دی لوڑ نہ ہی سنو کی لگے شہر پر مہور ساڑا واسطہ نہیں شہر پر مہور دینا سنو کی لگے سنو کی لگے کسے ہور دینا لکھا ٹلے ہوں چل کے آئے جو گی رلیا کوئی نہ رنجے ڈیٹور دینا یہ 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 اولیاء کی بستی ہے سنو سنو فقیر کی بات لکھا ٹلے ہوں چل کے آئے جو گی رلیا کوئی نہ کشویڈی ڈیٹور دینا رلیا کوئی تکبیر اللہ رلیا کوئی نہ رسال یعنی اللہ مرہ اے حیدری آستانہ علیہ کشتیان میں زمین لکھا ٹلے ہوں چل کے آئے جو گی رلیا کوئی نہ کشویڈی ڈیٹور دینا رنجا یار ملے او دے پیر چمہ رنجا یار ملے او دے پیر چمہ سادہ واسطہ نہیں کیا دو چور دینا سادہ واسطہ نہیں کیا دو چور دینا لکھا سنو سنو سسیاں قربان تیرے تو کئی خان پنل تیرے پر دے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دمدہ رواندہ کشپی گار ملے او دے پیر چمہ سادہ واسطہ نہیں کہتو چور دے نار اوہی گوٹیاں چڑ اسمان جاون اوہی گوٹیاں چڑ اسمان جاون بندہ رابطہ جنہ دا دور دے نار انو بوٹیا حشر دا خوف کا دا او جی دی گور مرشد دی گور دے اللہ 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 سامین محترم میں اہلِ گجرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ کی عقیدت کو آپ کی محبت کو آپ کے بزرگوں کی محبتوں کو جن کو ہم نے دیکھا ہے جن کے پاس بیٹھے ہیں جن کو دیکھا جن کو سنا جن کا مشاہدہ کیا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں ساستانہ آلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں سامین محترم میری ان معروضات مضمون نہیں ہوتا وقت کم ہوتا ہے پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی بات اس پر کریں گے عشق عاشق مشہوق محب و محبت محبوب پر باکر دعوانا الحمدللہ رب العالمين آستانہ آلیہ کی طرف سے یہ آستانہ آلیہ کی طرف سے پیغام ہے آپ شاید سمجھ نہ سکے کہ اس کا اعلان کرتے ہوئے میرے دل میں کیا شگوفیں پوٹ رہیں آج یہ وقت آیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں سید وحید حسین گلانی کو سید محمد سعید گلانی کو اور آپ لوگوں کو کسی آستانے کی آبادی یاد رکھنا سارے لوگ صاحبانے طریقت بیٹھے ہیں پیروں والوں ہاں مرشدوں والے ہیں کسی آستانے کی آبادی دو وجہ سے ہوتی ہے ایک اللہ کے ذکر سے اور ایک اللہ کے محبوب کے ذکر سے اور درود پاک سے اور یاد رکھنا اللہ کا ذکر کیا ہے درود پاک کا سمجھ رہا ہے اگر مولوی بات کرے نا کہ اللہ کا ذکر تو پھر اللہ ہو اللہ ہو جب صوفی کہتا نا کہ اللہ کا ذکر کرو تو پھر اللہ ہم صلی اللہ محمد نہیں بات سمجھیں میری مولوی کہے نا کہ اللہ کا ذکر کرو تو پھر رکھے گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور اگر صوفی کہے اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کا ذکر دیا ہے کہ صلی اللہ محمد اللہ مصلی علیہ محمد میرا اللہ اپنے نبی پر مسلسل درود بیج رہا ہے مسلسل درود بیج رہا ہے مسلسل تواتر سے اور اور جب بیج کہنے نے کسی نے کہا یار اکام کرلے بھے گوھر نو سننا ہے ضرور کی ہے جب بیج کہنے کسی نے اکام کرلے تو اگو کی کہنے یار میرے کو نہیں ہندہ تو کھانا اگر لندی اگل لندی ہاں وہ کہنے یار میرے کو نہیں ہندہ تو ہی کرلے منہوں کو کہنے پیان تو آپ کھانا اللہ کہنے اللہ کہنے ایک کام تسی کرو کی کہنے اللہ ایک کام میرے نبی تے درود تسی پہ جو بندہ کی کہنے بندہ کہنے اللہ کہ تسی منہوں کہنے تو پڑ تو اڈائی ہو درود ہے کہ تسی منہوں موڑوا کہنے تو پڑ وہ سانو کہنے تسی پڑھو اسی کہنے یار اللہ تُو پڑھ یار اللہ اے دا سر جیدے تو تُو بھی پڑھنا ہے جیدے تو اسی بھی پڑھنا ہے سانو کہنا اے دے پڑھو اسی تنو کہنے اے دے پڑھ وہ کی ہے بس ہمین موتر پھر اے دے پڑھو سانو کہنے برگے بندیان دی نکل گے نکل گے وقت تھوڑا اے بے اے ساستانہ آلیہ دی عبادی کدے نہ لونی اے سکر نہ لونی ایک سار بیچیس آستانہ آلیہ دی وساطت نال جیرا پیش کیتا گیا درود پاک لبی پاک دیکھو کہنے باسٹھ کروڑ میری ہار فکر دے سبان اللہ کہنا دوسرا باسٹھ کروڑ کلنہ باسٹھ کروڑ باسٹھ کروڑ تیہتر لکھ شبی ہزار نو سو ایک سٹ مرتبہ آلیہ تکبیر آلیہ رسال آلیہ آلیہ رسال آلیہ رسال آلیہ آلیہ کشفیان نظامیہ آلیہ آسان آلیہ کشفیان نظامیہ آلیہ کشن عید ملاد النبی آلیہ آسٹھ کروڑ تیہتر لکھ شبی ہزار نو سو ایک سٹ مقراج ضرب دینا من صلی اللہ آلیہ مرت واحد صلی اللہ آلیہ اشارہ جن ایک واری نبی درود پہ دیا رب داسواری ہو گئی رحمتہ نظامیہ جن ایک جن ایک نیابا دیا نہیں خوش قسمت ہو میں سب کچھ قبلہ سید وحید حسین گلانی دے ملک کرنا اور انہ دی دعا اور ختم شریف آخر دعوان آمین 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 میرے اللہ کریم راق وررحیم مولا وسیلہ میرے نفی کریم راق ورحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نشت کریم راق ورحیم آمین 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 کریم اللہ جو بھی کلامِ پاک بڑے آگئے درودِ پاک دا درودِ پاک پڑے آگئے جتنا بھی درودِ پاک پڑے آگئے درودِ پاک دا نظرانہ پیش کیتا آگئے مولا کریم جو ناد خانی ہوئی ہے جو تکریر ہوئی ہے اور جو میرے پاس لکھے آئی ڈٹیل درودِ پاک دیا آئی ہے ماشاءاللہ پاسٹھ ٹرور تے ہتتر لاکھ پرانِ پاک ایک سو اک دفعہ سورہ یاسین سورہ رحمان پچاس ہزار چار سو ستہتر سورہ مزمل پاسی ہزار ایک سو ایسی سورہ ملک پچاس ہزار تین سو پچاس سورہ کاؤسر پانچ ہزار سورہ اخلاص دو لاکھ چالی ہزار اٹھ سو چیہ سٹھ آیتا پرسی تین ہزار کلمہ شریف چار لاکھ پتیس ہزار ایک سو اسطقفار تین لاکھ نو ایسی ہزار چار سو اور جس ذکر و اذکار چار نو لاکھ چانی صدار دو سر سبحان اللہ مرے اللہ کریم تیری توفیق دینا مولا کریم جو بھی کلام پاک پڑے آگیا جو تے پاک دانظرانہ پیش کیتا گیا مولا کریم جو بھی رزق تیری توفیق نل تقسیم واسطے حاصر ہے کریم اللہ کوئی کمیک ہوتا ہی ہے مولا کریم اپنی رحمتِ بے عیسیٰ حصد کے معاف فرماندہ ہے استمامین مولا کریم بسجل صلی اللہ جشنین ملاد و نبی اپنی بار کا خیال جش قبول و منظور فرما مولا کریم استمامین دا سواب بڑی آجزین البڑی مخبتنا خطیعتن توفاتن مولا کریم مولا کریم دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیش کرنے اللہ پاک قبول و منظور فرما میرے اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وساطت دینا استمامین دا سواب ایک لکھ اور کئی ہزار پیغمبر علیہ السلام و تسلیم حضور دبالدین کریم مائی حلیمہ کریم مولا کریم ازوائی متحرات پاک شہزاد شہزادیاں پاک عبدی اسی سوکار عرب خصوصا خصوصا اہلِ بیعت اتخار مشتہنے پاک علیہ السلام و تسلیم تمام دی بار کا خیالی چی صلی صحف کرنے عبدije ملوؑ ازوائی رحبے کریم اللہ اس تمامین دا سواب بارہ عمام چودہ ماسوم تابعین تبا تابعین مولا کریم تمام دی بار کا خیالی چی صلی صحف کرنے عبدو و منظور فرما اس تمامین دا سواب تمام سلاح صل دے تمام بزرگانے دین سلسلہ چشتیا، قادریا، کشفیا، نظامیا، نقشبندیا، سولوردیا، سابریا، کلندریا، ویسیا، نشائی، تمام والی واسکت بردال وطاعت کلندر مولا کریم جب اس دنیا تو پردہ فرما گئے تمام دیبار کا خیالی چیس سالے سواب کرنے آمین خصوصا 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 حضور اللہ سے سکالیں مابید و سبحانی شعباز اللہ مکانی حسن و حسن مولا کریم خصوصا 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 شمائی محفل نور مجسم مرشد کریم راو فر رحیم بابا جی کشفی باقلہ سبال سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کریم کشفی باقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کریم خصوصا 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 مرشد کریم راو فر رحیم بابا جی قدیرہ مسرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولاکن والدہ مہتمہ صحیح داہود بہن رسی اللہ تعالیٰ بابا سابر شاہ کلندر مسکوہ سکتا ہے مولاکن تمام عزیز سے افتار مولاکن خصوصاً خصوصاً حضور شہید بادشاہ پاک سرکارتی اللہ تعالیٰ بابا جی فروض الدین بابا چاڑا باری سکتا ہے بابا جی جلال الدین پاک سرکار خصوصاً خصوصاً پاک بی بی مریم سکتا ہے تمام دی بار کا حیال یہ جسالے سواب کرنے قبول و منظور فرما میرے اللہ کریم میرے اللہ کریم اس تمام وسیلہ جبیلانہ مولاکن جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مولاکن خصوصاً جتنے نظامی مرکوزان اس دنیا تو پتہ فرما گئے حاضر مجلس تے جتنے عزیز سے افتار رہا اس دنیا تو پتہ فرما گئے کریم اللہ تمام دی اروایے خود سے انسوالے سواب کرنے قبول و منظور فرما میرے اللہ کریم اس پاک اس پاک گھڑی دے ستی مولاکن تمام دی بخشش فرما تمام نظر نظر دوسر چالہ مقام ادا فرما میرے اللہ کریم میرے اللہ کریم جس جس نے بھی دروت پاک کا نظرانہ پیش کیتے ہیں جس جس نے بھی پڑے آئے جس جس نے بھی اکٹھا کر کے آستانہ حالیہ کشفیہ نظامیہ تک پیش کیتے ہیں انہ تمامی واسطے مولا کریم اپنے شاہیان شان مولا کریم جو لطف و کرمیں آتا فرما مولا کریم انہوں نے جس جس نے شاہیان شان آسانیہ انہوں نے باستے مولا کریم مولا کریم انہوں نے تمام مشکلات مولا کریم اپنے شاہیان شان انہوں نے آسان حل فرما مولا کریم خیر و افریت فرما اور خیر و براکات عطا فرما میرے اللہ کریم جو پریشان حال نے مولا کریم جو پریشان نے بے بس نے بے چارگی دشکار نے مولا کریم تمام دیا مشکلات آسان فرما میرے اللہ کریم جو بیمار میں تمام دی Dennُو کلی شفاہ عطا فرما جو بے روزگار میں مالک تمام دی hoped عطا فرما جو بے اولاد نی مالک میں تمام دی نیک اور صالح اولاد عطا فرما جنہ دی اولاد نرینہ نہیں ہے مالک اس حریدہ واسطہ تمام دن نیک اور صالح اولاد نرینہ حطا فرما مولا کریم جس جس نے بھی جس جس دعا دواستے کیا مولا کریم علیہ وآلہ 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 وآل والے اسباہ پہتا فرما میرے اللہ کریم میرے اللہ کریم ہر شرکوں پناہ آتا فرما شرع انسان شرع شیطان شرع دجالتوں پناہ آتا فرما کریم اللہ کل دا بلا کل دی خیر آتا فرما میرے اللہ کریم وطن عزیز دی خیر فرما وطن عزیز دی خیر فرما میرے اللہ کریم پاکستان دی خیر فرما میرے اللہ کریم امت مسلمہ دی خیر فرما خصوصاً میرے حضور نے مولا کریم سمت واسطے جو دعا مگی مالک جو دعا فرمائی اس نے پیش نظر ساڑھی آمین مکشر پہ کبولیت عطا فرما میرے اللہ کریم کل دا بھلا کل دی خیر فرما میرے اللہ کریم جو جو مند سکے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مند سکے ہیں وہ بھی عطا فرما جو ساڑھے حق سے بہتر ہے مالک اس نے عطا فرما میرے اللہ کریم خیر اور خیر و عفیت معاملات فرما مولا کریم مولا کریم اس وسیلے جسد کے تمام دیا مشکلات آسان فرما مولا کریم تمام ہی ہوتے اپنی چشمیں رحمت فرما میرے اللہ کریم کل دا بلا کل دی خیر فرما اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد اللہ مبارک اللہ رحیم و علی رحیم اللہ رحمت